محترم سامین این کے نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیالے عزیز دوستو بوڈی ہیلتھ کیئر چینل کے تمام ناظرین تمام ویورس کے لیے میں ایک بہترین اور خاص تحفہ لے کر کے ہاں ضرور ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ جنہوں نے دددس سال یا بیز بیس سال ہستمیتن کیا ہے دددس سال بیز بیس سال ہم مستری کرنے کے بعد میں اپنے رگے پٹھے جو ہیں عزیز تناسل کی بلکل ختم کر لیا آج بے جان مردہ لنک ہو گیا ہے گا کہ اس کے اندر نہ کوئی تناہ ہوئے نہ کوئی سختی ہے اور اگر بیوی کے پاس جاتے ہیں تو صرف دو دھککوں کے اندر بلکل فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ ان کے اندر کرنڈ باقی ہے اب اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور لاخل آخر پر خرج کرنے کے بعد میں آج ان کو کوئی فائدہ کوئی سکون حاصل نہیں ہوا تو ان تمام بھائیوں نے کمنٹس کیا تھا کہ آپ کو یہ ایسا ریڈ میٹ بنا بنایا ان اس کا بتا دیں کہ جس کو آمسانی کے ساتھ میں کہیں سے بھی جانے کے بعد میں اس کو خرید لیں تاکہ اس کو خریدنے کے بعد میں ہم آسانی سے اس کو استعمال کر لیں اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں جو آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں نام ہے اس کا گولی واجد علی شاہ نام یاد رکھیں گولی واجد علی شاہ یہ آپ کو خریدنا ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے گولی واجد علی شاہ یا تو کسی بھی آئیورویدی کی شٹور پر آپ ڈھونڈ لیں گولی واجد علی شاہ کسی بھی آئیورویدی کی شٹور پر آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی کیونکہ گولی واجد علی شاہ جو ہے بہر بہر آئیورویدی کی شٹور جو ہے ہر شہر کے اندر ضرور ہوتا ہے بڑا تو اس پر یہ ساری دوائییں ضرور ملتی ہیں اور اگر آپ بائی چانس پر آپ کو اگر نہ مل پائے تو میں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن کے اندر لنک دے دوں گا اور لنک پر آپ جانے کے بعد میں کسی بھی دوائی کو آسانی سے خرید سکتے ہیں اور جب آپ لنک پر جائیں تو جس سائیڈ پر آپ پہنچیں گے تو اس سائیڈ پر جانے کے بعد میں یہ سی دوائی بھی مانگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوائی آپ سرچ کریں گے کوئی بھی دوائی کا نام بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں تو اس ویڈیو کو اگر سرچ کریں گے تو یہ بھی آ جائے گی اور اگر اور کوئی سی بھی ویڈیو اگر آپ سرچ کریں گے تو اس جگہ پر وہ دوائی آ جائے گی تو آپ اس دبے کو اس دوائی کو آسانی کے ساتھ میں مانگا سکتے ہیں میں لنک دے دوں گا اس سے آپ کسی بھی ویف سیٹ پر جو پہنچیں گے تو اس پر کوئی بھی دوائی ڈالنا آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی ابھی کرنڈ باقی نہیں ہے گا کہ وہ حق زوجیت ادا کر سکیں اپنی بیوی کہاں ادا کر سکیں ہاتھ لگاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ جو ہے بہت لمبے سمیتے گھنٹوں تک ہم بستری کا مزہ لے سکتے ہیں نام تو یاد ہے نام ہے گولی واجد علی شاہ مارکیٹ میں کسی بھی یونانی سٹور پر بھی آپ کو یہ مل جائے گی آئیویدی کی سٹور یہ یونانی سٹور کہیں سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ایک اس کا کمپنی کا نام یاد رکھیں یہ شما کمپنی کی ہے گولی واجد علی شاہ شما کمپنی کی یہ دبا ہے اور یہ تو ملے گی آپ کو دس گولیوں کی ڈبی ملے گی دس گولیوں کی ڈبی وہ آپ لے لیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ چھہ سو روپے کی اس کی قیمت ہے اور ایک بات یاد رکھیں جہاں پر آپ یہ دبا مانگائیں تو وہاں پر کم سے کم دو تین ڈبی ضرور استعمال کریں تین ڈبی کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آپ جو ہے اگر نامردگی جڑھ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا یہ پریشانی آپ کی جڑھ سے ختم ہو جائے گی تو ایک ڈبی میں یہ آپ کی صحیح نہیں ہوگی کم سے کم آپ تین ڈبی کا ضرور استعمال کریں تو آپ جو ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ لنک پر جانے کے بعد میں مانگا سکتے ہیں جس کی قیمت ہے چھے سو روپے یہ گولی ہم بستری سے آپ کو جو ہے وہ اگر جس دن ہم بستری کرنی ہو ہم بستری سے تین گھنٹے پہلے جہاں وہ گنگنے دوسر سے آپ استعمال کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ دس اگر دن تک آپ ہم بستری بالکل نہیں کریں کیونکہ یہ چیز جو ہے جب آپ اکھٹا کریں گے اس چیز کو آپ نے ویر ریکھو اور پھر آپ اس کو بہاتے رہیں گے تو وہ اتنے جلدی جو ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ جو ہے میرے حساب سے کم سے کم دس دن تک جو ہے آپ ہم بستری نہ کریں لیکن جب آپ ہم بستری کرنے کے لیے جائیں تو ہم بستری کا اگر دل بھی چاہے تو یہ گولی ہم بستری سے آپ تین گھنٹہ پہلے جو ہے وہ گنگنے دودھ کے ساتھ میں گرم دودھ کے ساتھ میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کھا کے آپ کے اندر تناؤ بہت زیادہ آئے گا اتنا آئے گا کہ آپ سے رکا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو پورے اگر تین ڈبے اگر ایک مہینہ آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو ساری کمزوری آپ کی ختم ہو جائے گی یہ تو آپ کا ہم بستری والے دن کا روٹین ہے گا اور اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھانے کے بعد میں فوراں آپ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا ٹہل لیں کیونکہ آپ کا پیٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے دیکھو دبائی ہیں آپ بہت استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں پر اگر آپ کا پیٹ خراب ہے گا تو اس جگہ پر کوئی بھی دگا آپ کو اثر نہیں کرے گی کوئی بھی دبا آپ کے اوپر کام نہیں کرے گی کیونکہ جس دبا کو آپ کھاتے ہیں اگر آپ کے پیٹ کے اندر گیس ہے قبض وغیرہ ہے یا خراب ہے وہ تو وہ گولی جانے کے بعد میں پیٹ میں ویسے ہی رک جاتی ہے ویسے ہی نکل جاتی ہے وہ گھل نہیں پاتی ہے جس درجہ کا اس کو گھلنا چاہیے تھا اور جب گولی گھلے گی نہیں تو وہ آپ کو اثر کیا کرے گی تو آپ اس کے لیے جو ہے تین چار دن تک جو ہے وہ ایک گلاس رات کو دودھ اور اس کے اندر اس سب گول جو ہے گا وہ ایک دو چمت جو ہے اس سب گول ڈالنے کے بعد میں آپ تین چار دن پی لیں آپ کا پیٹ بلکل صحیح ہو جائے گا اور جب آپ کا پیٹ صحیح ہو اس کے بعد میں آپ اس کو استعمال کریں تو روزانہ کے لیے آپ ایک گولی لے لیں اور ایک گولی کھانا کھانے کے بعد میں آدھا ہنٹے کے جب کھانا آپ کا حضم ہو جائے آپ توجہ بہت دیر ٹہل لیں اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ ایک گولی روزانہ کھانے سونے سے ایک گھر گھنٹہ پہلے ہیں روزانہ آپ کو یہی کرنا اس طریقے سے آپ کو گنگنے دوسر سے یہ روزانہ کھانی ہے کیونکہ اس کے اندر دس گولیاں ہوتی ہیں اگر آپ تین نبے مگا لیں تو پورا مہینہ چلے گا اور پورا مہینہ کے اندر آپ کی ساری کمزوری بلکل ختم ہو جائے گی اگر سکڑن ہوگی وہ ختم ہوگی ڈھیلا پن آپ کا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو اگر ویرے نکلنا یعنی چپ چپ پانی کے اگر بیماری ہوگی نائٹ فیل کی وہ سب ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت آپ کو شفاعتہ فرمائے چینل پر نہ آئے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لنک پر جانے کے بعد میں آسانی سے آپ اس کو منگا لیں